گوڈ ایوننگ فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتی ہوں آپ سب لوگ بڑیاں ہوں گے اچھے سے ہوں گے میں بھی اچھے سے ہوں میں نے صبح ایک ولوگ ڈالا تھا اور میں نے سوچا تھوڑا شام کو بھی ابھی ابھی میں نے ایک بہت ہی زیادہ بڑیاں خبر پڑی ہے پاؤسٹیف نیوز پڑی ہے سونو سود جی کے بارے میں میں نے سوچا پھٹا پھٹا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں شاید آپ لوگ کو جانتے بھی ہوں گے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے پر اگر یہ خبر واقعی میں صحیح ہے تو میں ان کو سیلیوٹ کرتی ہوں میرا سیلیوٹ ان کو ہے کہ وہ اتنے بڑے کام اور اتنے مہان کام کر رہے ہیں حالانکہ بولنے والے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کی جب تک ہم کو ریالٹی نہیں پتا ہوں ہم کچھ ریومرز کے اوپر بیسس اپنا کنکلیوزن ہم کو نہیں لینا چاہیے اور میں سونو سود جی کا بہت رسپیکٹ کرتی ہوں انہوں نے جو دورنگ جو بھی کوویٹ کر کے تھو کام کیا وہ بہت ہی بڑے ہیں کام کیا اور ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے فلیٹس کو ٹین کروڑ روپیز ریز کرنے کے لیے اپنے سکس فلیٹس اور ٹو شاپس کو مورگیج کیا ہے جو مطلب یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دس کروڑ روپیز کرنے کے لیے اور انہوں نے لیبس اور کوویٹ اور مائگرینز کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیڈی کی ہیلپ کریں اور سیرس علنس والوں کی بیماری کو ٹیٹ کرنے میں جو پیسے لگتے ہیں بہت زیادہ وہ ٹین کروڑ روپیز ریز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چھے فلیٹس اور ٹو شاپس کو بیسکلی وہ ٹین ٹین کروڑ ریز کر رہے ہیں اس کے تھو اور مورگیج کیا ہے انہوں نے جو بہت ہی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے فلم انٹریسٹری کے لیے ایک ایک اگزامپل ہے اور میں اس کے لیے ان کو میں نے بولا کہ بہت ہی یہ سوچ اگر سب ہی کی ہو جائے تو پورے بھارت کی کیا پلٹ ہو سکتی ہے میں بس یہ ہی کہوں گی اور میں کو ایک چیز پہ اور بات کرنا ہے جو میں سوچ رہی تھی میں بات کروں کی نہ کروں پر وہ بڑا سنسٹیو ٹاپک ہے پر میں بات کرنا چاہتی ہوں جو میں یہ آئے دن کی سوسائیٹ دیکھ رہی ہوں یہ بہت اپسٹ کر رہا ہے بہت زیادہ اپسٹ کر رہا ہے سپیشلی آج کل کے یوت کو کیونکہ جاتا سوسائیٹ جو ہے وہ پریشر کے انڈر آ کر کے گلیمور انڈسٹری ٹی وی انڈسٹری اس میں بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں گلیمور انڈسٹری اس دواب میں ہے کام کے دواب میں ہے لوگوں کو کام نہیں مل رہے اور لوگ ڈپریسٹ ہو رہے ہیں لوگ ھوپ چھوڑ رہے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ آپ ایسے اگزامپل سے انفلوینس مت ہو لیے جو زندگی سے ہار مان جاتے ہیں آپ ایسے اگزامپل سے انفلوینس ہوئیں جو لوگ زندگی سے لڑ رہے ہیں ہاں میں نے بھی ایک لڑائی لڑی ہے بہت گہری لڑائی لڑی ہے اور ابھی بھی لڑائی لڑ رہی ہوں پر میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوں تو زندگی کے مزے لیجے یہی تو زندگی کا چیلنج ہے اور اس کے مزے لینے چاہیے نہ کہ اس سے ہمت ہارنے چاہیے آپ اپنے بارے میں سوچئے آپ اپنے پیروار کے بارے میں سوچئے آپ کی لائف ایک بار چلی گئی تو کچھ نہیں ہو پائے گی پر لائف رہے گی تو شاید کچھ ہو جائے یہ کیوں نہیں لوگ سوچتے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمت ہار جانا تو کوئی سولوشن ہے ہی نہیں کسی چیز کا مطلب بہت ہی عجیب سی باتیں لگ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ارنم گوسوامی جی نیوز چینل بھی اتنے اتنے ٹاپکس لے کے آ رہے ہیں فارمرز کے اوپر کبھی کسی چیز پہ کبھی کسی چیز پہ لے کے آتے ہیں بولیوڈ پہ لے کے آتے ہیں مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹن ٹاپک اس سمیہ کا 2020 کا رہا ہے آپ کا کووٹ کے بعد جو سوسائٹ کیس ہوئے ہیں وہ سب سے امپورٹن ٹاپک ہے بات کرنے کے لئے وہ سب سے امپورٹن ٹاپک ہے بات کرنے کے لئے اور انس ٹاپکس پہ ضرور باتیں ہونی چاہیے ڈسکیشن ہونا چاہیے اس کے ایک سلوشن نکلنے چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے تھام سکتے ہیں ہندوستان میں گجب سوسائٹ ہو رہے ہیں اور جاتا دکھ میں باتیں ہیں کہ یہ ٹوینٹیز میں تٹیز میں فورٹیز میں ینگ ایج میں لوگ ہمت آر کے چھوڑ رہے ہیں زندگی سے ہاتھ کو چھوڑ دے رہے ہیں البیدہ کہہ جا رہے ہیں اتنی ینگ ایج میں تو یہ ہم ایس ای ینگ پرسن اپنے بچوں کے سامنے کیا ایکزامپل سیٹ اپ کر پا رہے ہیں ہم کیا ایکزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں ینگ جنریشن کے سامنے کیوں ہم ینگ جنریشن کو نیگٹیو انفلوینس دے رہے ہیں کیوں نہیں ہم پاؤسٹیو انفلوینس دیتے ہیں اس لئے میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کیوں نہیں وہ ایسے لوگوں کو چینلز میں بلاتے ہیں ایسے لوگوں سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں جن لوگوں نے پاؤسٹیوٹی سے ایسے سیچویشنز کو فیس کیا ہے اور ان سے وہ کیسے نکلیں تاکہ ہوتھ انسپائر ہو کر کچھ الگ سوچنا شروع کریں کچھ الگ طریقے سے اپنے مائنسیٹ کو منٹل فریم کو بنا کے چیزوں سے لڑنا شروع کریں اس کا سیلوشن نکالنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے نہیں تو بہت خراب حالت ہوگی 2020 ایک ایسا یئر ہوگا جس کو کوئی نہیں یاد رکھنا چاہے گا بہت تو انہیں اپنے گھر کے چراغ کھو دی بہت افسوس ہے مجھے کچھ تو کوویٹ کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے اپنے ریزنز سے اپنی زندگی کا ہاتھ چھوڑ دیا اب میں اس بلوگ کو ہی بند کرتی ہوں آگے پھر ہم بات کریں گے اگلی بار ہم فلم ملیں گے تب تک کے لیے سیف رہیں سرکشت رہیں پاؤسٹیو سوچیں وہ بہت ضروری ہے زندگی میں لڑیے اگر چیلنجز نہیں تو لائف کچھ نہیں چیلنجز ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری گروتھ ہو لائف میں ہماری میری لائف میں بھی بہت چیلنجز آئے ایک سیک چیلنجز آئے پر میں بھی ڈری نارمل انسان ہوں پر میں نے اپنے دماغ کو یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ پاؤسٹیو سوچوں گی جب بھی میں کچھ ایسا سوچوں گی تو پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں سوچوں گی اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچوں گی تب میں اپنے بارے میں سوچوں گی اگر ہم اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں گے اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیں گے تو ہم کبھی بھی غلط سٹیپ نہیں اٹھائیں گے لائف میں اس کی تو گارنٹی اور ہم بات کریں گے بات کریے جس سے بھی آپ بات کرنا چاہیں پلیز بات کر کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کریے میں نے کتنی باری آفر دیا ہے لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں میں 24 x 7 بات کرنے کو تیار ہوں اگر کوئی پرابلم میں ہے اگر کسی کو سلوشن چاہیے کوئی کاؤنسلنگ چاہیے تو میں ریڈی ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ مجھے واتسپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ہے نا تو ہم سب مل کے ضروری پرابلم سے نکلیں گے تاکہ 21 ہمارے لیے ایک سنرے سٹیپ کے ساتھ شروع ہو پاہ سے سوچیں صحیح سوچیں ٹاٹا بائی بائی پھر ملیں گے تینکیو